بڑی خبر کا روک کر رہا ہے ہریانا ویدھان سبا چھناو کو لے کر آ رہی بڑی خبر ہریانا ویدھان سبا چھناو میں مہدواروں کے چین پر منتن تھوڑی ہی دیر میں بی جے پی دفتر میں سی جی سی کی بیٹھک سی جی سی کی بیٹھک میں مہدواروں کے نام پر لگ سکتی ہے مہر بی جے پی کندری چناصمیتی کے لیے نیتاؤں کے پہنچنے کا سلسلہ چل رہا ہے بی جے پی ادھک جے پی نڈڈا بیٹھک میں ہوں گے شامل سی ایم نائب سینگھ سینی کشپال گوجر پہنچے ہیں اس بیٹھک کے لیے بی جے پی دفتر میں سی جی سی کی بیٹھک دلی سے خبر اس وقت آپ کو بتا رہا ہے ہریانا ویدھان سبا چھناو کو لے کر اس بیٹھک میں چرچہ پردان منتری موڑی بیٹھک میں ہوں گے شامل تری منتری عمی شاہ بی جے پی دفتر پہنچے ہیں بی جے پی ادھک جے پی نڈڈا بیٹھک میں شامل ہوں گے دلی سے خبر بی جے پی دفتر میں سی جی سی کی بیٹھک بڑی مہتپون بیٹھک و مدواروں کے نام لگ بگ فائنل ہیں چائز بیٹھک کے بعد ناموں پر مہاں لگ جائے گی بی جے پی کی پہلی لس میں کتنے نام ہوں گے یہ سب دیکھنے والی بات ہے حالانکہ بیٹھک کے لیے تمام بڑے نیتاؤں کا پہنچنے کا سلسلہ شروع ہوا کئی بڑی نیتا اس بیٹھک کا حصہ بننے کے لیے پہنچے ہیں حریانہ بیلہان سوا چناؤ کا گھما سان دلی میں منتھن امیدواروں کے چائن کو لے کر حریانہ کے پور مکھی منتری منحلال موجودہ کی اندری منتری منحلال اس بیٹھک کا حصہ ہیں جے پی نڈڈا پہنچے ہیں گری منتری امیش شاہ اس بیٹھک میں شامل ہوں گے پردھان منتری نریندر مودی اس بیٹھک کا حصہ ہوں گے بی جے پی پردیش ادھیاکش مولنال بڑولی اس بیٹھک میں شامل ہیں دھرمین پردھان اس بیٹھک کا حصہ ہے لیلیت کانپال جھوڑ رہے مہارے ساتھ ہمارے سمواد آتا ان سے جلد جھان کھانے لیتے ہیں لیلیتہ بی جے پی میں امیدواروں کے نام پر گہن منتھن کا دور سیئی سی کی بیٹھک کے کیا شروعات ہو چکی ہے کون کون پہنچے ہو اور پہلی لسٹ امیدواروں کا اعلان کب تک ہو سکتا ہے دیکھیں لگ بکس بھی نیتہ پہنچ چکے ہیں آپ سے ایک منٹ پہلے جو ہے راو اندرجیت پہنچے ہیں اور ان سے پہلے کنڈری گریہ منتری امید شاہ اور جے پی نڈہ بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں تو ان سبھی نیتاؤں کے پہنچنے کے ستاعت اب جو ہے تھوڑی دیر بعد جو ہے پردھان منتری نیریندر موڈی پہنچنے والے ہیں اور آج جو ہے یہاں پر چرچہ ہوگی اب تھوڑی دیر بعد چرچہ شروع ہوگی اور چرچہ کے بعد تقریباً امید کی جا رہی ہے کہ تقریباً آج کی رات کی بیٹھک کے بعد کل صبح جو ہے پہلی سوچی جاری کر دی جائے گی اور پہلی سوچی میں اب کتنے ناموں کو کلیرنس ملتی ہے یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی لیکن جس طریقے سے کئی سیٹوں پر اس بار امیدوار زیادہ ہیں اور پریشتیتیاں بھی بریت ہیں اور انٹی انکمبنسی جیسے فیکٹر ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ مانا جا رہا ہے کہ اس بار ہو یہ سکتا ہے کہ یہاں پر کم امیدوار کے نام پہلی سوچی میں آئے اس کے بعد اگر چرچہ کی ضرورت پڑتی ہے تو چرچہ اور ہوگی لیکن سی اسی میں جو ہے آج تقریباً مانا جا رہا ہے کہ ایک طرح سے نبضے امیدواروں کے نام پر مہور لگ جائے گی اور اگر کسی پر ڈاؤٹ ہوگا تو اس کو جو ہے ادھکش کے وشش شادھکار کے لیے چھوڑ دیا جائے گا جی امیدواروں کے چین کو لے کر مطح پچی منتھن لیکن کس آدھار کو یہاں پر بنایا جا رہا ہے بیس بنایا جا رہا ہے کون سا پیمانہ ایسا رکھا گیا ہے امیدواروں کے لیے ان کے نام کے اعلان کے لیے کہ ہاں ایسا امیدوار ہونا چاہیے اس بار بی جے پی کا کیونکہ بی جے پی کے لیے بہت مہتمور چناؤ کیونکہ بی جے پی ہیٹ ٹرک پر ہے اور ستہ میں واپسی کرنا چاہتی ہے گرفر سے دیکھیں سب سے مہتپون بات یہ ہے کہ جس طریقے سے یہاں پر ویدھان صبح ہم نے لوگ صبح چناؤ دیکھا اس لوگ صبح چناؤ میں بھارتی جنتہ پارٹی کو جس طرح سے اپنے پانچ 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 پانچوں کا نفتان ہوا اور تقریباً بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے تقریباً تیتالیس سے چھیالیس ویدھان صبح جیٹے جیتنے میں کامیاب رہی حالانکہ نمبر آف اسیمبلیز میں بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے سیٹسکشن ہو سکتا ہے لیکن جو پانچ لوگ صبح کی سیتے حالی ہیں وہ اس کے لیے اپنے اپنے وڑی چندتہ کا وشہ ہے اور دوسری بات لوگ صبح کا چناؤ اور ویدھان صبح کا چناؤ دونوں الگلگ مددوں پر ہوتا ہے الگلگ اس پر ہوتا ہے الگلگ بیس پر ہوتا ہے تو یہاں پر جو ہے اس وقت ہریانہ کے مددے ہیں ہریانہ میں کس طریقے سے پرستی آگے بڑھیں گی وہ ہے کیا ہریانہ کی جنتہ اس پر بدلاؤ چاہ رہی ہے کیا اگر بدلاؤ چاہ رہی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی اسے کیسے ڈیفینڈ کرنے کی تیاری کر رہی ہے وہ کیا سٹیٹیجی بنانے کی تیاری کر رہی ہے یہ ستاری باتیں جو ہیں اب آج جو ہے تھوڑی دیر بعد ابھی صدانوانتری نریندر موڈی کے آنے کے بعد شروع ہو جائے گی بیٹھاک اور بیٹھاک شروع ہونے کے بعد تقریباً جو بھی چرچہ ہوگی کس طرح موڈیت کرنے کی پہلے دیاری ہو جائے گی لیلی تب کانگریس کیا جائے گا بی جے پی کو لے کر کیا نکل کر بات سامنی آ رہی ہے کیا جو سانسد ہار گئے یا پھر پور سانتد ہیں یا موجود سانسد ہیں کیا چنانوی میدان میں اتار جا سکتا ہے دلکل دیکھیں یہ اس بار جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی پوری کوشش ہے کی بہتر نتیجے نکل کر سامنے آئے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے کیونکہ پچھلی بار جو سیٹے جیت کر آئی تھی بھارتی جنتہ پارٹی اس میں پوری طرح سے میجورٹی نہیں آ پائی تھی اور نتیجہ یہ ہوا کی جے جے پی کے سمرتن سے جو سرکار بنی تھی لیکن اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کی بھارتی جنتہ پارٹی جیتنے کے ساتھ اپنی فل میجورٹی کی ایک لکش کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کی پورو سانسد ہارے ہوئے سانسد اور اس کے علاوہ امیدوار جو رہے ہیں ان کو کئی بار اس بار جو ہے موقع دینے کے تیاری ہو رہی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی یہ چاہتی ہے کہ جیت اس کے ہاتھ لگے اور تیسری بار وہ سرکار بنانے میں کامیاب ہے تو اس لئے کسی کو بھی ٹکٹ دینے سے کوئی گوریج نہیں ہے مانا یہ جا رہا ہے کہ کچھ سٹنگ ویدھائکوں کے ٹکٹ کٹ سکتے ہیں لیکن اڈاتر کے ریپیٹ ہونے کی سمبھاؤنہ ہے اور اس بار جو ہے اگر سانسد اپنے نیتا پتر پتریوں کو بھی ٹکٹ ملنے کی پرول سمبھاؤنہ جتائی جا رہی ہے کئی راجب میں بی جے پی نے اپنی چناوی رنیتی میں پریورتن کیا شروعات گجرات سے ہوئی تھی پھر مدیو پردیش اور اس کے بعد براجستان میں بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا کئی نئے چہرے یوہ چہروں پر بھروسہ جتایا اور بھی تب جتایا جب بی جے پی ایک ایسے موڑ پر تھی کی سرکار بنا پائے گی یا پھر نہیں کشمکش مت ہی ہریانہ میں بھی کچھ ایسی کشمکس ہے کیا یہاں کو لے کر بھی کچھ اس طرح کی سوچ اب تک بیٹھکو کے ذریعے نکل کر آ رہی ہے دیکھ رہی ہے دیکھیں براجستان میں دیکھا جائے تو وہاں بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے پرانے سانسدوں کو میدان میں اتارا ترک پرانوں کو ہی نہیں اتارا بلکہ جو سٹنگ بھی دھائے سانسد تے راجبردین سنگھ راٹھا اور ان کو بھی چناؤں میں اتارا اور بھی دوسرے سانسد یہاں سے پہلاش ویجیبرگی جو کی کیندر کی راجنیتی کر رہے تھے ان کو وہاں چناؤں لڑایا پہلاش سنگھ پٹیل کو مردی بردیش میں چناؤں لڑایا آج وہ منتری ہے تو کئی سارے لوگوں چناؤں لڑایا اور انہوں نے جیت دلائی اور وہ اپنے اپنے علاقوں میں جیتے کرشی منتری بھی یہاں سے چناؤں لڑے تھے پورو کرشی منتری نرین سنگھ ٹومر وہ بھی آج منتری ہے تو کل ملا کر دکھا جائے تو وہ راجیوں کی آج راجنیتی کر رہے ہیں اور آج بھارتی جنتہ پارٹی وہاں کمفرٹیبل مجوٹی میں ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے سب سے اہم ہے جیت اور اس جیت کے لکش کو پانے کے لیے وہ اپنی اسٹریٹیجی میں آئے جن بدلاؤ کرتی رہتی ہے اور جس طریقے سے بھی آگے بڑھا جائے جیت حاصل کی جائے اسی لکش کے ساتھ آگے بڑھتی ہے کیا اس بیٹھک کے ذریعے اس منتر کے ذریعے اس بات پر بھی فوکس کیا جا رہا ہے جس بات کو لگاتار کانگریس جنتہ کے بیچ میں جا کر کہہ رہی ہے کہ کام کو لے کر سوال اٹھا رہی ہے جانکار سیاست کی یہ کہتے ہیں کہ ایک ستہ ویرود ہی لہر بھی ہے جس کا فائدہ شاید کانگریس کو ملے کانگریس کے پاس اپنا کچھ نہیں اس ویرود کو روکنے کے لیے کیا کوئی رنیتی بن رہی ہے اس طرح کیا امیدوار ہوں گے جو اس ویرود کا بلکل پارٹ نہیں ہوں گے دیکھیں کانگریس پارٹی بھلے یہ کہہ تو ضرور رہی ہے کہ وہ اس بار واپسی کرنے جا رہی ہے بدلاؤ کی لہر ہے سرکار کے کاموں کو اٹھا رہی ہے سرکار کی کمیوں کو اٹھا رہی ہے لیکن بھاردی جنتہ پارٹی ان سب وشیوں کو لے کر صحیح سے نپٹنا جانتی ہے اس سے پہلے پی ہم نے دیکھا ہے کہ ہر راجع سرکار جب ستہ میں ہوتی ہے تو اس کے خلاف ایک انٹی انکمبنسی اسے ہی کہا جاتا ہے کہ ستہ ویرودی لہر جو ستہ ویرودی لہر ہوتی ہے وہ سرکار کے جن چھتروں میں کامکاج نہیں ہو پاتے ہیں اسی کو وپکش اٹھاتا ہے اور اسی سے یہ ستہ ویرودی لہر پیدا ہوتی ہے لیکن کیسے ان چیزوں کو بدل کیسے ان چیزوں کو آخری موقع پر ڈائیوٹ کرنا ہے پارٹی اسی کے لیے جاننے جاتی ہے اور یہ انہوں نے کر کے بھی دکھایا ہے مدیو پردیش میں بھی کر کے دکھایا ہے اس کے اترکت انہوں نے اس سے پہلے کانگریس کی چرکاری وہاں پر اگر ستہ ویرودی لہر چلائی پہلے کانگریس کے خلاف اس کے بعد چناؤ بھی جیتا تو کل ملا کر اگر دیکھا جائے تو یہ اس سے نپٹنا پارٹی اچھے سے جانتی ہے جی جس طریقے سے ہریانہ کے سیاست میں بدلا ہوا بی جے پی نے بدلا ہوا کیا مکہ منتری کا چہرہ بدل دیا پارٹی پردیش ادھیاکش بدل گیا اور اس کے ٹھیک سامنے چناؤ اور چناؤ بھی چناؤتی سے تو نپٹنا ہی ہے جس طریقے سے جس طریقے سے یہ سیاسی ماحول بدلا ہے اس بدلا ہوا کا کوئی اثر ایک سوال یہ دوسرا بیٹا لوگ سبا چناؤ جو لوگ سبا چناؤ بیٹا ہے اس میں بی جے پی کو نقصان ہوا ہے کیا اس سے بھی کچھ چیز سیکھ رہی ہے بی جے پی یا کچھ سیکھ کر کچھ نئے قدم اٹھائے جائیں گے تو ہریانہ کو بھیدنے کے لیے بدھان سبا چھونا میں جیت کے لیے بی جے پی لگاتار پریاس رتھے اور بیٹکوں کے ذریعے منتھن ہو رہا امیدواروں کے ناموں پر منتھن بی جے پی دفتر میں سی سی کی بیٹھا اس وقت تمام بڑے نیتا بی جے پی کے کندری نیتوٹ کے نیتا کہہ لیجے یا پھر ہریانہ کے تمام بڑے نیتا جس میں مکھیون فری نائب سنگھ سینی اور بی جے پی پردیش ادھیاکش مولال بڑھولی ہیں وہ شامل ہوئے ہیں اور کندری نیتوٹ اس بات کو لے کر لگاتار منتھن کر رہا ہے کہ امیدوار کیسا ہوگا اور کس طریقے سے اس کا جنہ دار دیکھا جا رہا ہے کیسے اس پر محر لگائی جائے گی یہ دیکھنے والی کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے امیدواروں پر لگاتار چرچہ کے بعد نام فائنل ہو چکے ہیں بس اس بیٹھا کے بعد محر لگ جائے گی اور اعلان بھر رہ جائے گا اب انتظار کرنا ہوگا کہ بی جے پی کے امیدواروں کی پہلی لسٹ کب آتی ہے اس لسٹ میں کتنے نام شامل ہوتے ہیں